اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر شرافت حسین ہے اور میں مارے امراض جلد ہوں بہت سے لوگوں کی میسج آتے ہیں کہ ہم میڈیسن افورٹ نہیں کر سکتے اور یہ ان کا کہنا بچا بھی ہے کیونکہ جو میڈیسن ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے سکن کی میڈیسن خاص کر کے بہت کاسٹلی ہوتی ہے تو ہمیں کوئی ہوم ریمیڈی بتائی جائے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سکن کی جتنی پرابلمز ہیں ان کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ ہوں ریمیڈی بھی بتاؤ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اوپن پورز کا اوپن پورز کو آپ گھر بیٹھے ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان سا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ جو آپ کے گھر کے اندر چیزیں ہیں آپ کے کچن میں وجود ہیں آپ انہی سے اپنے اوپن پورز کو گھر بیٹھے ٹریٹ کر سکتے ہیں اوپن پورز جو ہیں نہ ہی تو یہ کوئی بیماری ہے اور نہ ہی یہ سکن کے لیے کوئی خطرناک چیز ہے اوپن پورز جسٹ ایک کاسمیٹک ایشو ہے جو وجہ بنتا ہے آپ کی ایکنی کا اور آپ کے کلر کو ڈل کرنے کا ایک جو ریزن بنتا ہے اوپن پورز جن لوگوں کے ہیں وہ کسی قسم کا بھی ہے پورز تو اوپن پورز کو جب آپ کلنزنگ کرتے ہیں ایکسولییٹ کرتے ہیں اپنی سکین کو تو آپ اپنی رنگت کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایکنی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں آپ ان سے بھی بچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے فرس ٹیپ اس کا کیا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کے پاس جو فیس واش ہے آپ ریگولر یوز کر رہے اس کے ساتھ اپنے چہرے کو بہترین کر کے آپ نے صاف کرنا ہے اور فیس واش کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے فیس واش کو آپ لوگ ہاتھ پر ڈالتے ہو اور پہلے آپ نے ہاتھ کے اوپر ملا اور پھر جا کے آپ نے اپنے فیس کے اوپر لگایا حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا فیس واش کا فیس واش کے اوپر کچھ بیڈز ہوتے ہیں فیس واش کے اندر آپ اپنے فیس واش کو دیکھ رہیں گے کہ اس کے اندر مختلف چیزیں آپ کو لیکوٹ سے علیدہ نظر آتی ہیں تو اگر وہ لیکوٹ سے علیدہ ہیں تو اسمین ان کا کوئی فنکشن ہے وہ اس لیکوٹ کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے فیس واش کو آپ نے نکالنا ہے دو یا تین فیگر آپ نے لینی ہے یہاں پہ نکالنا ہے پہلے آپ نے اپنے فیس کو تھوڑا سا پانی لگا کے گیلا کر لیا فیس واش آپ نے فنگرز پہ ڈالا اور سرکل میں آپ نے اپنے فیس کے اوپر مساج کرنا ہے ہر جگہ پہ آپ نے اپنے اس کو مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد جب آپ نے مساج کر دیا پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فیس واش کو سٹے کر دیں تاکہ وہ اپنا پروسس کر لیں جو اس کے اندر کولنگ ایجنٹ ہے وہ انٹرنل آپ کے فیس کے اندر چلے جائے اس کے اندر کوئی وائٹننگ ایجنٹس ہے اس کے اندر جو آپ کی انٹی رنکل یا وائٹننگ کوئی ایجنٹ ہے تو وہ آپ کے فیس کے اوپر ورک کر سکے بہت جلدی سے اس کو نہیں دھونا آپ نے آپ نے تھوڑا سا سٹیک کر لیں اس کو لگا دیں آپ نے ہاتھ دونے ہیں آپ نے برش کرنا ہے تو آپ پہلے یہ کام کر کے آپ وہ کر لیں ساری چیزیں فیس کو تھوڑی دیر کے لیے فیس واش لگا رہے لیں جب آپ نے اپنا چیرہ جو ہے وہ بلکل آپ کو یہ ہے کہ دو لیا آپ نے اور پھر ایک چیز اور بتاتا چلو کہ آپ نے جب یہ مساج کیا تھا آپ نے اپنا فیس جو ہے وہ کلیر کر لیا پھر آپ نے دوبارہ سے اپنا فیس اسی فیس واش کے ساتھ دوبارہ سے واش کرنا ہے دو دفعہ آپ نے لگانا ہے پہلی دفعہ مساج کر کے پھر ڈائریکٹ آپ نے یہ فست آگیا سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے آپ کے گھر میں ایگ جو انڈا ہے یہ پڑھا ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے آپ نے اس کی سفیدی نکال لینی ہے ایک باؤل کے اندر سفیدی آپ نے نکال لی ہر چھوٹے بڑے مڈی کا سٹور پہ سندل پاودر مل جاتا ہے آپ کو ساٹھ ستر روپے کا پیکٹ آ جاتا ہے سندل پاودر آپ نے چھوٹی چمچ آدھی اس کے اندر ڈال لینی ہے یہ بڑا کولنگ ایجنٹ ہوتا ہے سندل اس کو آپ نے اس کے اندر مکس کیا اور ساتھ دو چمچ آپ نے دودھ ڈال لیا اور اس کو خوب امیزہ بنا لیا مکس کر لیا آپ نے اس کو جب ٹھیک مکس ہو جائے الہدہ الہدہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں اس کے اندر آپ نے اس امیزہ کو بہت دیر تک جتی دیر آپ کو لگتی آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اگر آپ کے پاس وہ میک اپ والا برش ہے تو وہ بہت اچھا رہے گا آپ نے اس کے اندر ڈبونا ہے اور اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا یہ آپ اپلائی کرتے رہے جب ساتھ ساتھ سوکتا جائے گا آپ نے جو ہی وہ سوکے اوپر اور اپلیکیشن کرنا ہے پھر سوکے آپ نے پھر لگا دینا پھر سوکے پھر لگا دینا یعنی آپ نے پانچ دفعہ اس کو لگانا ہے اپنے چہرے کے اوپر جب آپ نے لگا دیا پھر آپ نے پندرہ منٹ اس کو لگے رہنا دینا ہے ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا آپ کا کچھو محسوس ہوگا لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے خارش بھی انہیں لگتی ہے لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو سٹیپنیس فیل ہونے لگتی ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو پہلے سیمپل وارٹر سے اور پھر اپنا فیسواہ اس کے ساتھ آپ نے سکن کو دھو لیا اب یہاں پہ آتا ہے تھائٹ سٹیپ کے دھونے کے بعد کیا کرنا ہے جن لوگوں کی سکن ڈرائی ہوتی ہے انہوں نے روز وارٹر استعمال کرنا ہے اور کوئی بھی موسی رائزر لگا پہلے روز وارٹر لگایا وہ خوشک ہو گیا تو پھر ساتھ کوئی بھی موسی رائزر آپ کے گھر میں کوئی لوشن تو ضرور پڑا ہوگا آپ کے گھر میں موسی رائزنگ کریم پڑی ہوگی تو آپ نے وہ لگا لینی ہے اور جن لوگوں کی سکن آئیلی ہے وہ کوئی بھی آپ نے وارٹر بیس موسی رائزر لے کے لگا لینا ہے آپ نے آئیلی کوئی چیز بھی اس کے اوپر نہیں لگا لینا ہے یہ آپ نے ریگولر کرنا ہے یعنی آپ کو جو آپ کی جل کے اوپر آئیل کی ایک تیع بنی ہوئی تھی وہ اور دوسرا اس کے ساتھ جو آپ کے پورس کے کلنزنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو یہ آپ کو ریزلٹ تو اسی وقت فوراں مل جاتا ہے لیکن آپ اس کو کنٹینیو رکھیں کچھ دنوں کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ ہفتے میں دو بار یہ لازمی کریں سمجھ لیں کہ یہ ایکسفلیئٹ کر رہے ہیں آپ اپنی سکن کو تو اس کے ساتھ ریگولر کرنے سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور یہ انتہائی سستہ ہے اگر آپ وہ پاورڈر لے آتے ہیں سندر پاورڈر تو وہ پاورڈر آپ کا کم از کم ایک بار ہی جو آپ لائیں گے ساٹھ ستر روپے کا جو آپ کو پیکٹ ملے گا وہ آپ کے لیے کم از کم پانچ ماہ کافی ہوگا آپ کو دوبارہ اس کو منگوانے کی ضوئیت نہیں پڑے گی تو یہ آپ کا پچاس ساٹھ روپے کے اندر جو آپ ایکسفلیئٹ کریں گے اپنی سکن کو آپ اپنے اوپن پورڈر کو بہت ڈیپ کلین کر سکتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی سکن کو نارمل پیل کر رہے ہیں آپ اپنے پورڈر کی کلینزنگ کر رہے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کو بہت اچھی ریزلٹ ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی یہ بتائیں ان سے بھی سسکرائب کروائیں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملیں اس ویڈیو کے مطلق کوئی آپ کا کوئیسٹن ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں اور کوئی آپ کا سکن کا ایشو ہے تو آپ بتائیں میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ نیکس کچھ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی طرح کی ہوم ریویڈی بتاؤں گا کہ سکن کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے جو کاؤسٹلی میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے تھینکیو